اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جوبزار دوستانی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی جوبز کے بارے میں جو کیناؤنس ہوئی ہیں جس مارکم بیز آف وی میں سپلائی کر سکتے ہیں لیٹسٹ رکھیں سی سینس اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اپنی ویڈیو کو اور سے دیکھنا ہے اس کو اینڈ تک دیکھنا اور سکپ نہیں کرنے ویڈیو شروع کرنے اس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل جوبزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد پہلے کون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پی جوب فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جوبزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ جہاں پہ جوبزار.نفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپسو ڈیوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑا سو نیچے آنا رہی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی جوبز کا اپنی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اسی انٹریفیس پہ آ جائیں گے تھوڑا سو نیچے اگر آپ یہاں پہ اس کی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کہہ کے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے وٹیازمنٹ پہ آپ یہاں پہ ٹیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ریسکیو وان ون ٹو کی جوبز ہیں موٹر بائک سرے ریسکیو کے لئے یہاں پہ کافی ساری ویکنسز ہیں یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں ای ایم ٹی ایم ایم اچنسی میڈیکل ٹکنیشن گریڈ الیون پہ اس میں آپ کی جو یہاں پہ ایج ہے وہ بیس لے کر تیس سال تک ہو اور آپ کے پاس نرسنگ یا پیرامیڈیکل ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو کہ ایف ایسی کے بعد ہوتا ہے یا میٹرک کے بعد بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نرسنگ کا یا پیرامیڈیکل ڈپلومہ ہو تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے پنجاب کے اکیس ازلا مینشن ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں اٹک میں اکتالیس وکنسیز ہیں اس طرح بہاول نگر پکر کے اٹھائیس ہیں چکوال انتالیس ہیں گجرات اکتیس ہیں ہافظہ بات کی تیس ہیں جہلم کی اکتالیس ہیں خانی وال خشاب کی چونتیس ہیں لئیہ پیس ہیں منڈی بھاول دین اکتیس ہیں میہ والی کی اٹھارہ ہے ننکانہ صاحب کی پندرہ نارو وال تیس رہیم یار خان بائیس راجن پر چھبیس شیخ اپورہ چھے سال کوٹ تینتیس ٹوبر ٹیکسنگ تیرہ اور ویہاری کی یہاں پر چودہ وکنسیز ہیں یہ تو ہوگی ای ای ایم ٹی کی وکنسیز اس کے بارے یہاں پہ نیکس ٹائم یہاں پہ آر سی سی پروجیکٹ کے لئے اس میں سب سے پہلے ہے امرجنسی اوفیسر اس میں آپ کے پاس ماسٹر یا بی ایس ڈگری ہو ڈیزاسٹر منور میں سوشل ورک میں یا پر سوشل آلوجی میں یا پر ماس کمیونکیشن میں یا پر انوارمنٹل سائنسز میں سینکیٹیوین کے ساتھ پچیس لے کر پینتیس سال تک ہے جو کیمپیٹر پروگرامر ہے اس میں ایم سی ایس او یا ایم سائیٹیو یا بی سی ایس او کیمپیٹر سائنس کی ساتھ اور اس کے بارے یہاں پہ فارمسٹ ہے اس میں فارم ڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بارے ریسکیوین سیفٹی اوفیسر ہے اس میں ماسٹر ہے بی ایس او آپ کا فیزکس کمیسٹری بائیلوجی یا پھر آپ کے پاس بائیلوجیکل سائنسز ایمرجنس یا دیس ایس 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 تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں سو یہاں تک کی ویکنسیز ہیں اس کی جو لاسٹ ٹی وہ ہے چودہ اکتوبر چودہ اکتوبر تک آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں باقی کچھ ڈیٹیلز ہیں آپ یہاں پہ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے پی ٹی ایس کی طرح پاکستان تیسٹنگ سرویس کی طرح یہاں پہ آپ کو لنک نظر آ رہے فر اپلائی کلک ہے جاب نظر نہیں آرہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے انشاءاللہ چیک کرنا ہے منڈے کو آپ کو یہاں پہ آپشن نظر آ جائے گا آپ سمپلی ہاں پہ اپلائی آر لینڈ کر سکتے ہیں اور اس کی فیس بھی ہوگی وہ بھی آپ یہاں پہ پہ کر سکتے ہیں دوستے اتھیار کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سندھی ہوگی لائک کریں شئے کریں چاروں کو لائم سبسکرائب کریں تھنکس ورواچنگ